پہیلیوں سے آئی کیو لیول آزمائیں اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے چند مشکل اور دلچسپ پہیلیاں پوچھی جائیں گی جو کہ آپ کے جنرل نالج میں اضافے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اور اگر آپ نے ان کا صحیح اور فوری جواب دے دیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ بہت چوست اور تندرست دماغ کے مالک ہیں ان پہیلیوں کا جواب سوچنے کے لیے آپ کے پاس صرف دس سیکنڈ کا وقت ہوگا ہماری اس ویڈیو سے آپ اپنی حاضر دماغی کا اندازہ بہت اچھے طرح سے لگا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بخوبی جان سکتے ہیں کہ آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر زندگی کے تمام روحانی مسائل کے حل کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں اگر آپ کا بھی کوئی روحانی مسئلہ ہو اور اس کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو تو آپ ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے سے چھٹکارے کے لیے وظائف اور قرآنی تعویزات حاصل کر سکتے ہیں رابطہ نمبرز ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں پہلیوں کی جانب پہلی نمبر ایک انسان کی جسم کا ایسا کون سا حصہ ہے جس پر اگر چوٹ لگ جائے تو وہ بہت جلت ٹھیک ہو جاتی ہے جواب زبان پہلی نمبر دو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں جواب آٹھ پہلی نمبر تین ایسا کون سا جانور ہے جو اپنی گردن نہیں موڑ سکتا جواب مینڈک پہلی نمبر چار انسان ایک دن میں کتنی دفعہ پلک جھپک سکتا ہے جواب اٹھائیس ہزار آٹھ سو مرتبہ پہلی نمبر پانچ وہ کون سا جانور ہے جس کے بتیز دماغ ہوتے ہیں جواب لیچیز پہلی نمبر چھے ایسے کون سا گیٹ ہے جس کے اندر انسان داخل نہیں ہو سکتا جواب کال گیٹ پہلی نمبر ساتھ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے جواب دیودار پہلی نمبر آٹھ کیا آپ کسی ایسی چیز کا نام بتا سکتے ہیں جس کا سایا نہیں ہوتا جواب سڑک پہلی نمبر نو ایسا کون سا پرندہ ہے جس کے بچے دوسرے پرندے پالتے ہیں جواب کوئل پہلی نمبر دس ایسی کون سا چیز ہے جو اگر اوپر جائے تو اندھیڑا اور نیچے آئے تو روشنی ہو جاتی ہے جواب جلانے کا بٹن اگر آپ نے ان تمام پہلیوں کا جواب ٹھیک دیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک ذہین انسان ہیں اور جو لوگ ان کا جواب نہیں دے پائے تو انہیں خود کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے لہذا اگر آپ کو لگے کہ آپ دماغی طور پر زیادہ تیز نہیں اور بھولنے کی عادت کا شکار ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لئے اپنے نام کا فری اسم آزم جاننا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور والدہ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ